اسلام علیکم دوستو بہت سارے دوستو کی ریکویسٹ پہ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا کیلشیم اور مینورل بلاک لے کے آیا ہوں جس کے بہت سارے فائدے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ اس مینورل بلاک کے اور کیلشیم بلاک کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس میں میں نے کون کون سی چیزیں ڈالی ہیں جو کہ ہمارے برڈز کے لیے بہت ہی بہترین ہیں جب کبھی بھی ایک فیمیل ایگ لے کرتی ہے تو اس میں بہت ساری کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے آپ نے اکثر وقت دیکھا ہوگا کہ بریڈنگ سیزن کے بعد جو فیمیلز ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی سست ہو جاتی ہیں اور ان کے فیدرز وغیرہ بھی شائنی نہیں رہتے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ان میں مختلف قسم کی کیلشیم اور ویٹامنز کی کمی آ جاتی ہے اس لئے ہم اپنے برڈز کو کیلشیم اور مینورل بلاک پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ جب کبھی بھی برڈز کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس مینورل بلاک کو کھا کے اس میں سے اس چیز کی کمی کو پورا کر دیتی ہیں نورملی کیلشیم کے لئے ہم اپنے برڈز کے کےچ کے اندر کیٹل فش مون کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے برڈز کے کیلشیم کی کمی کو پورا کر سکے میکنہ پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ جب کبھی انہیں مینورلز کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر ویٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم اپنے برڈز کو کیٹل فش بون سے وہ تمام چیزیں پروائیڈ نہیں کر سکتے اس لئے اس چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم مینورل بلاک کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے جب برڈز کے بچے ہوتے ہیں جو پٹھے ہوتے ہیں اور وہ خود خوراک کھا سکتے ہیں تو ان برڈز کے لیے بھی کیلشیم بلاک یا مینورل بلاک بہت ہی ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لئے بہت سارے ویٹامنز مینورلز اور پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہم ان برڈز کے لیے بھی کیلشیم بلاک یا مینورل بلاک کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان میں کسی چیز کی کمی نہ آئے اور ان کی کمی مکمل طور پر پوری ہو سکے جو کیلشیم بلاک میں اپنے برڈز کے لیے بناتا ہوں اس میں میں مختلف قسم کی میڈیسن بھی ڈالتا ہوں مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس میں کے اندر جتنے بھی میں میڈیسن استعمال کرتا ہوں وہ تمام کے تمام نیچرل ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہومیوپیتک میڈ ہے اور اگر ہومیوپیتک کی میڈیسن کوئی کھاتا ہے تو اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اس لئے میں اس میں مختلف قسم کی میڈیسن جسے آپ کے برڈز نزلے سے بخار سے یا اس میں مختلف قسم کے انٹی بیوٹک اور پری بیوٹک بھی شامل کرتا ہوں اسے استعمال کرنے سے ہمارے برڈز میں کافی حد تک قوت مدافیت بھی بڑھ جاتی ہے اور ملٹی ویٹامن کے لئے اس کے اندر میں نے ویٹا سول استعمال کیا ہے ویٹا سول جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بہترین چیز ہے ہم اپنے برڈز کو پانی کے اندر بھی مکس کر کے دیتے ہیں سوفٹ روٹ کے اوپر بھی ڈال کے دیتے ہیں اور اسی ویٹا سول کو میں نے اس کیلشیم اور مینر بلاک کے اندر بھی استعمال کیا ہے تاکہ ہمارے برڈز کے اندر ویٹامن کی کمی بھی پوری ہو اس مینر بلاک کو بنانے کا صرف و صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے برڈز کو ہیلدی رکھ سکیں اور جو کیلشیم بلاک یا مینر بلاک ہم لوگ بازار سے خریدتے ہیں جو کہ صرف و صرف پلاسٹک آف فیرس سے بنا ہوتا ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی جو کہ ہمارے برڈز کو ضرورت ہوتی ہیں یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے برڈز کا اچھی سے خیال رکھیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے